پروردگارِ بہروں بر آلِ محمد وبارک وسلم معترم خباتین و حضرات السلام علیکم پیامِ صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پیر منگل وجہ اور جمعرات کو قرآنِ کریم کی کسی بھی آیت پر گفتگو ہوتی ہے ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں اور اس آیت کو یا چند آیات جو اس دن گفتگو میں آتی ہیں ان کو ہم آج سے لمحے موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآنِ کریم ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے لیکن جمعہ اور ہفتہ دو دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم کسی بھی آیت پر گفتگو نہیں کرواتے اپنے معزز علماء سے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں انہیں وقت کے ایک جیئر مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چند سوالات ہم یہاں یہ ویڈیو کوئسٹنز وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے کراچی لاہور اسلام آباد پشابر کوئٹہ وغیرہ کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب خواتین حضرات فارغ تحصیل ہیں دارال علوم کراچی سب آپ سے واقع ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام سورہ تین کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیم ثم رددناه اسفل سافلین وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قسم انجیر اور زیتون کی اور تور سینہ اور اس پرعم شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے صدق اللہ العظیم محترم مفتیر شاہ صاحب کی خدمت میں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال سید سجاد علی صاحب کراچی سے ان کے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور کیا یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی اور سورہ فاتحہ کی امتعازی خصوصیات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو من صلی علیہ رسول کریم اما بات دیکھیں نیچ صاحب قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ وہ آیات جو کہ دوہرہ دوہرہ کے پڑھی جاتی ہیں وہ عطا فرمائیں اور قرآن عظیم عطا فرمائیں جب ہم اس آیت کو ترجمہ دیکھیں اور مفسرین نے جس پر کلام کیا ہے کہ کیا سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وہ ساتھ آیتیں جو دوہرہ کے پڑھی جاتی ہیں وہ اور قرآن کریم عطا کیا تو اس سے مراد کیا یہ ہے کہ قرآن سے یہ باہر ہیں یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تو ہیں مگر عام آیات کے مقابلے میں ان آیات کو چونکہ دوہرہ کے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ذکر تخصیص کے ساتھ کیا گیا تو اس پر میں جو خلاص کلام میں وہ میں ارز کر دیتا ہوں قرآن کریم کا جو اطلاق کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی اور آپ جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ یہاں جا کے لکھ دو اور یہ یہاں پر لکھ دو وہ قرآن کریم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز اس میں سے ہٹوا دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو کہیں پر لکھنے کا حکم دیا تو جو آیت جیسے آپ نے لفظن اور معنن جس طرح لکھنے کا حکم دیا وہیں لکھی جاتی ہے اب وہ مجموعہ قرآن کریم ہے اس مجموعے کو جو ہم قرآن کریم اللہ کی طرف سے منزل من اللہ اللہ کا کلام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین فرما دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس حیثیت سے سور فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے البتہ قرآن کریم کے اندر جو دیگر آیات ہیں وہ نماز کے اندر اس طریقے سے پڑی نہیں جاتی اور نہیں ان کا نماز میں ایسے پڑھا جانا واجب ہے جیسے سور فاتحہ کا پڑھا جانا ضروری ہے لہذا سور فاتحہ کا حکم یہ ہے کہ سور فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی اس سے آغاز کیا جاتا ہے اس معنی میں اور جو سات آیات ہیں یا چھے آیات سات آیات جو اس کے اندر دوسری آیت آتی ہے جو پانچ لکھا با ہوتا ہے اس طریقے سے ان سات آیات کو چونکہ متعدد دفعہ دہرہ دہرہ کے پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی بیان ہے اور ان اقوام کا بھی بیان ہے جن پر اللہ راضی ہوا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور دعا بھی سکھائی کہ انسانوں کو دینا سرات اور مستقم اس وجہ سے ان کے احتمام خصوصی ہے اس وجہ سے ان کو اس معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سے باہر ہیں کہ یہ وہ سورہ فاتح کی آیات ہیں تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جو ہم آج جیسے کہتے ہیں وہ کوئی الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ چیزیں اس معنی میں یہ مجموعہ کا حصہ ہی ہے وہ قرآن کریم کے اندر داخل ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ اس کو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کریم کا پہلے صفحہ ہوتا ہے اور پھر سورہ بقرہ سے بقیہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی امتیازی خصوصیت کیا ہیں سورہ فاتحہ کی جو امتیازی خصوصیت ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد و سنہ سے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے مالکی امدین پھر اس کے بعد یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اللہ کو عبادت کے لئے خاص کرنے کا بیان ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن سے اللہ راضی ہوا اور ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو لوگ راہ بٹک گئے تو یہ اس معنی میں قرآن کریم کا جو پوری اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر ہدایت اتاری ہے اس کا خلاصہ اس صورت کے اندر وہی معنی موجود ہے کہ جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا اور جن سے اللہ ناراض ہوا اللہ تو ہمیں ان کے رستے سے بچا اور شراط اللہ انام تعالیم انام تعالیم سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے جو راہِ ہدایت پر رہے ان کے متبعین راہِ ہدایت پر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہوں جتنے بھی انبیاء آئے ان کے جو انعام تعالیم جن پر اللہ تو نے انعام کیا انعام ان پر روحانی طور پر بھی کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کا رستہ سکھایا اپنی طرف ہدایت دی اور اس معنی میں بھی کیا کہ کسی کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرمائی کسی کو اللہ نے دنیا کے اندر قدر منزلت دی ان کا رستہ مانگا گیا اور ان کا مانگا گیا کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا یا جو رہ بٹک گئے دونوں طرح کے لوگ یعنی کیسا ہے کہ جن پر غزب نازل ہوا تو وہ لوگ وہ ساری اقوام ہیں اگر ہم شروع سے دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی کچھ اقوام ہیں پچھلے ادوار میں بھی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام صدرت عبراہیم علیہ السلام ان سارے ادوار میں اس وجہ سے یہ دعا بھی ہے بیانِ ہدایت بھی ہے اللہ پر ایمان کا ایک تتمہ اس میں یعنی اللہ تعالی نے اس میں تتمہ کیا سکھایا ہے جو بہت اہم نقطہ ہے اور آج کے دور میں خاص طور کے لحاظ سے اہم ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ بندوں تم یہ بات دعا کی شکل میں کہو بلکہ یہ کہا کہ تم ایمان کی شکل میں کہو یعنی ہمارے ایمان کا تتمہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے جا کر رہے پرور دیکھا تجھ ہی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمارے قول میں ہمارے فعل میں ہمارے عمل میں چیز آنی چاہیے جب یہ چیز آتی ہے تو انسان کی توحید مکمل ہوتی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب انسان کا ایمان میں کچھ گربڑ ہوتی ہے کمزور ہوتا ہے اور توحید کے اندر کچھ کمزور ہی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سب سے پہلے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں یاک نابدو و یاک نستین گربڑ کرتا ہے یاک نستین ختم ہو جاتا ہے یاک نابدو کمزور ہو جاتا ہے تو پھر جب یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ راہِ ہدایت سے بٹکتا ہے اس راہِ ہدایت پر رہنے کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا تو اس لئے ہمارے لئے بھی پڑھنا ہے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تو ظاہر سی باتیں کہ وہ ایک نکتے کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں اصل اصول یہ ہے جو اللہ کے نمی نے فرما دیا کہ یہ دین ہے وہ دین ہے جو آپ نے نہیں فرمایا دین ہے وہ دین نہیں ہے آپ نے کہا نماز میں کھڑو کہ یہ پڑھنا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور صورت پڑھنے کا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے تو یہ اس کی تفسیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس صورت کی ایک امتیازی خصوصیات بہت ساری خصوصیات ہیں بہت سارے نام بھی ہیں اس صورت کے لیکن اس کو اگر ہم شفا سے جوڑیں کہ یہ صورت شفا بھی ہے شفا بھی کہا جاتا ہے شفا بھی فائدہ بھی ہوتا ہے چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بعض صحابہ نے اس طرح کامل کیا کہ صورت فاتحہ پڑھ کر کسی کو پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا بھی ہوئی تو آج بھی ہمارے یہاں جو مریضوں کو بس سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے یعنی قرآن کریم یعنی قرآن کریم کا ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب بنائی بنائی ہے کہ اس سے ہم اپنی ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا یعنی شفا سے مراد اگر ہم لغوی طور پر دیکھیں تو شفا سے تو کئی معنی ہو سکتے لیکن اصل معنی تو مراد اس کے یہ ہوتے ہیں جو انسان کو بیماری سے شفا دینے والی ہو اس وئے سے امت کے اندر آج تک یعنی آج نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے صحابہ اکرام کے عمل سے آج تک ملتا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جس کا انسان کے لئے پڑھنا باعث شفا ہے وہ انسان خود پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے پر کوئی دم کر دیں یا اس کے پر کوئی پانی ڈال دیں یا اس کو پڑھ کر اس کے لئے خاص طور پر عمل کے طور پر پڑھ لیں اس سے اس کو شفا ہوتی ہے تو اس وجہ سے آج کے اندر بہت سارے ہمارے جو حضرات ہیں وہ سہر کے اندر کوئی جادو کا اگر کوئی شبہ ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں اس کے اندر یہ شفا کے لئے بتاتے ہیں اور اس کی تاثیر قرآن کریم پڑھنے سے یا بعض عمال پڑھنے سے انسان کے پر تاثیر ہونا یہ ثابت ہے تجربے سے بھی ثابت ہے روایات سے بھی ثابت ہے اور اس کا جہاں وہ معمول بھی ہے تو یہ اس معنی میں سورہ شفا انسانوں کو شفا بھی پہنچاتے ہیں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لئے عبد الرزاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں جمعے کے دن بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی موت جمعے کو ہوگی وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے کہ یہ روایت مستند روایت ہے مستند روایت ہے بلکل ہے اور اس وقت مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں رہا لیکن یہ بات ہے مستند کے قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا اگر کسی کی جمعے میں ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علماء کا ایک رویہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے حوالے سے جو بھی باتیں فرمائی ہو تو اس کے بارے میں وہ بلکل کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے چونکہ ظاہر برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا اب جب اللہ کی نبی نے فرمایا کہ فتنے سے محفوظ رہے تو جو بھی ہو اگر وہ مسلمان ہیں پسا اوقات لوگوں کو تعمل ہو جاتا ہے کہ یہ تاہمی اتنا گناہ گار تھا جمعے کے دن مر گیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے اگر وہ کلمہ گو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کم گناہ گار ہوگا کوئی زیادہ گناہ گار ہوگا معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ کلمہ گو ہے اور وہ اس دن اس کا انتقال ہوا ہے تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا تو ہمیں امید کرنی چاہیے جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا سبحان اللہ کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس لئے یہ مستند ہے بلکل مستند ہے بلکہ ابھی جو ہمارے ہاں رمضان کریم کے جو آخری جمعہت الودا میں واقع ہوا تھا جہاز کے گرنے کا تو اس کے اندر یعنی بہت افسوس کی چیز تھی تقدیر میں ان کے حضرات کے لکھا تھا لیکن جو ایک انسان کو تسلیح ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اکثر تو اس میں جمعہ کا دن تھا اور وہ بھی رمضان کا آخری جمعہ اللہ اور وہ اس میں روزے دار بھی تھے تو روزے کا ثواب کی وجہ سے بھی عجر ملتا ہے روزے دار کے حالت میں بھی ہے تو اس وجہ سے جمعہ کے اندر اگر کسی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو میں اللہ سے امید رکھنی چاہئے کہ یہ حدیث کی مطابق اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالی نرمی کا فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ رئیس فاطمہ کا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک عزیزہ شوہر کے ایک عزیزہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ خاتون عدت میں بیٹھ گئیں اس عرصے میں دیور نے اور رشتہ داروں نے شوہر کی جائدات کو ہڑپ کرنے کی کوششیں شروع کر دی کچھ مقدمات بھی کوٹ میں آ گئے ہیں کیا یہ خاتون کوٹ کے معاملات نمٹانے کے لیے عدت میں رہتے ہوئے کوٹ جا سکتی ہیں کیونکہ اگر یہ کوٹ نہیں گئی تو پھر وہ ان کی جائدہ روائدات ہڑپ کیا جی بالکل درست ہے اگر ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس میں کوٹ میں جانا پڑ جائے تو پہلی بات تو یہ کہ کوٹ کے اندر جا کر میں نہیں چار مہینہ دس دن ہوتی اس مدت کے اندر ہی یہ شروع ہو گیا سب سے پہلے تو حرانی کی بات کی لیکن اگر چلیں فرض کریں شروع ہو گیا ہے تو کوٹ کے اندر خاتون کو جانا اپنے حق کے لیے اس کی اجازت ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ جا کر سب سے پہلے مرحلے میں درخواست دے سکتی ہیں کہ میرے اس سے معاملہ متعلق ہے میرے شوہر کا متعلق ہے اور میں عدت میں ہوں تو عدالت کم سے کم عدت کی تکمیل تک مجھے مقدمے کو مؤخر کرے اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ان کے مال کا خطرہ ہے تو پھر یہ جا سکتی ہیں اس میں شریک ہو سکتی ہیں جا سکتی ہیں یعنی اجازت ہے ظاہر سی بات ہے کہ مال خراب ہو رہا ہے اور مقدمہ لوگوں نے کیا وہ ہے اور مجبوری ہے مجبوری ہے تو اس کے اندر وہ جا سکتی ہیں یہ ایک سوال اور انہی کا ہے رئیس فاطمہ کا وہ کہہ رہی ہے کہ میاں بیوی ہیں ان میں جھگڑا بہت بڑا تو بیوی نے خلا کا دعویٰ کیا اور خلا حاصل کرنے کے لیے کوٹ سے یعنی کوٹ چلی گئی وہ آج کل وہ خاتون عدت میں ہیں آج کل وہ نے خلا دے بھی دی اچھا کچھ بزرگوں نے خاتون کو سمجھایا تو وہ دوبارہ شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار ہو گئی ہیں کیا اب دوبارہ ساتھ رہا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا نمبر ایک اور کیا وہ عدت کو پورا کریں گی دیکھیں یہ جو طلاق عدت کے ذریعے جو طلاق واقع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خلا کے ذریعے اسے کہتے ہیں طلاق بائن ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں جو خلا نامیں ہوتے ہیں اس کے اندر میں نے عجیب و غریب چیزیں بیکھی ہیں تو اس وجہ سے میں ارز کروں کہ بساوقات خلا نامیں جو لکھتے ہیں وہ صاحب جو ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خلا کے اندر ایک کے بجائے تین چار بلکہ اس سے کہیں زیادہ طلاقیں لکھ دیتے ہیں تو اگر خلا نامیں کے اندر جو ڈرافٹ ہوا ہے جس کے وہ انہوں نے راضی کیا ہوئے ہیں وہ خلا کے نام سے ہوئے ہیں تو وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے اب بشرتے کہ اس میں انہوں نے یہ نہ لکھے دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یعنی میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فارغ کرتا ہوں تمہارے سے میرا کوئی تعلق نہیں تم مجھ پر حرام ہو یہ کتنی طلاقیں دے رہے ہیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آرہی حرام سے بھی طلاق دے رہے ہیں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ واقف ہی نہیں ہوتے جو ڈرافٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جتنے بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جن سے تعلق جڑتا ہو کٹتا ہو ٹوٹتا ہو تو سب ڈال دو اس میں اب اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ بساوقع تین طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے اگر رجوع کرنا چاہے تو اثر انہوں نکاح ہوگا وہ نکاح کے لئے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی بھی دو تین لوگ بیٹھے ہو اور دو گواں ہو میہ بیوی دونوں ہو کوئی ان کے ایک دو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی نکاح کرا دیں ان کا اور ایک مہر مقرر ہو جائے چاہے وہ پندرہ دار بیس ہزار پچھے سزار جو بھی مہر ہو اثر انہوں ان کا نکاح ہوگا اور چونکہ یہ انہی شوہر کی عدت ہے تو عدت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے عدت ختم ہونا ضروری نہیں ہے چونکہ یہی شوہر ہے نا ان کے اور اس کے بعد ان کے پاس آئندہ دو طلاق کا حق رہ جائے گا تو یہ ہے طلاق بائن دے دی ہو چاہے وہ خلق کے ذریعے دی ہو یا انہوں نے بول کر طلاق بائن دی ہو تو اس کے بعد شوہر کا رجوع کا حق تو ختم ہو جاتا ہے یعنی اب شوہر یہ کہہ کر رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے طلاق دیتی رجی اب میرے ارادہ بدل گیا میں تمہیں دوبارہ بیوی کی حصے سے رکھنے کو تیار ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہاں اثر نو نکاح ہو سکتا ہے اور چونکہ یہ شوہر ہی ہے تو عدت کے دوران بھی ہو سکتا ہے اثر نو نکاح ہوگا اس کے اندر گواہ ہوں گے اور اس کے اندر مہر مقرر کیا جائے گا نئے سرے سے مہر مقرر کیا جائے گا مرزا سبان بیٹ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں وہ مسجد میں ہوتے ہیں مگر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ہر موبائل میں اب تو کیمرہ آگیا ہے تصویریں بنتی رہتی ہیں یہ ویڈیوز اور تصویروں کا مسجد میں ہونا کیا جائز ہے دیکھئے دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ موبائل اور ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے جو ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ جائز ہے یا نا جائز ہے اس پر علماء اکرام کے اختلاف ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر ویڈیو اور کیمرے یا موبائل جس سے ڈیجیٹل تصویریں بنتی ہو اگر بنائی جاتی ہیں اور جس چیز کی بنائی جاری ہیں وہ جائز کام ہے تو یہ تصویر بھی جائز ہے مثال کے طور پر درس ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بنا لی یہ بھی جائز ہے نکاح کی تو ویڈیو بنا لی یہ جائز یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے وہاں پر اس قسم کی چیزیں مناسب ہیں یا نہیں ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں مسجد کے عداب کے منافع ہے اگر کرنا ہے ایسا جیسے کہ میں نے پاکستان میں تو اس کی اجازت نہیں دی جاتی ایک آج جگہ دی جاتی ہو بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر انہوں نے بقاعدہ جسے میں نے ملائشیا میں دیکھا کہ انہوں نے مسجد کے اندر بقاعدہ اجازت نامہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی ویڈیو بنے گی تو مسجد کا اپنا سیٹ اپ ہے مسجد والے اپنے خطیب صاحب کا جو نکاح ریکارڈ کرتے ہیں اسی طرح یہ خطیب صاحب کی جو تقریر ریکارڈ کرتے ہیں اسی طرح ان کا نکاح بھی ریکارڈ کر دیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا کیمرہ لے کر گھسا ہوا ہے گھلڑ وازی سی مچھی دیئے بیعت بھی ہو رہی ہے مسجد کی تو یہ نہ کیا جائے تو اس وجہ سے ہم یہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کہیں پر نکاح کی تقریب مسجد میں منعقد ہو رہی ہے تو وہاں پر اس طرح کا کام نہ کریں اس کی دو وجہیں ایک تو ہے کہ بہت سارے حضرات اس کو منع بھی کہتے ہیں ناجائز بھی کہتے ہیں تصویر بنانے کو منع کرتے ہیں بہت سارے علماء اور دوسری بات ہے کہ مسجد کے عدب کے منافع معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہیں کوئی کیمرہ نکال لائے کوئی چور مچا رہا ہے مسجد تو ایک اللہ کے گھر ہے وہاں پر نماز ہونی چاہیے نکاح ہو اور اس کے بعد باہر نکل جائیں باہر نکل کے جس کو بنانے ہی بنانے لیکن اگر فرض کریں کسی نے بنائی اور ایک طریقے سے بنائی محذب اسلوب کے تحت بنائی تو جس طرح مسجد کے اندر ہم آج کل تقاریر ریکارڈ ہوتی ہیں مسجد کے اندر بہت سارے ایمہ کے جمعے کے خدبے نشر ہوتے ہیں وہ ایک جائز کام کی منظر کشی ہے لہذا اگر نکاح کی تقریب کی ویڈیو بنی اور وہ بھی ایک جائز کام کی منظر کشی ہے تو اس کے اندر شرن کوئی قباط نہیں ہے البتہ ہلڑ بازی اچھل کود ہر آدمی کیمرہ نکالے ہوئے اور پوز بنا بنا کے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ مسجد کے وقار اور آداب کے منافع معلوم ہوتا ہے یعنی ہم اگر یہ دیکھیں مسجد سیٹ کر کہ فرض کریں کہ کوئی آدمی گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس اس طرح میں چلا جائے اور وہاں پر کونے ایک حضرے میں ہر کوئی کھڑا ہوا اپنا پوز بنا رہا ہو تو یہ بات وہاں کے پروٹوکول کے مناسب سمجھی جاتی ہے کہ بھئے آپ ایک پروٹوکول کے سلام تو جب ہم اس طرح کی دنیاوی شخصیات کی جو عمارتیں اس میں پروٹوکول کا لحاظ رکھتے ہیں تو مسجد کے بھی ایک پروٹوکول ہے اس کے اندر چار لوگ یہاں کھڑے میں تصویر کھنچ رہے ہیں چار وہاں کھنچ رہے ہیں تو مسجد کے آداب کے منافعے یہ حرکتیں نہیں کریں باوقار طریقے سے اگر ایک تقریب ہو رہی ہے اس کی کوئی منظر کشی کرنا چاہتا ہے ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو جیسے مسجد کے اندر جمعے کی خدبہ ریکارڈ ہوتا ہے درس قرآن ریکارڈ ہوتے ہیں اس طرح نکاح کی تقریب بھی ریکارڈ ہو سکتی اس لئے کہ اس کے اندر کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا اس کے اندر سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں جائز کام کی منظر کشی ہوتی ہے اول کے میں تو بساوقات مشورہ دیتا ہوں اگر بعد مساجد جہاں پر جمعے کے خدبے اور درس قرآن کے ریکارڈ کرنے کا بندوبست ہے ان مساجد کے اندر اس چیز کا احتمام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نکاح والا وہاں آتا ہے تو ان سے یہ بات لکھ کر دیں کہ دیکھیں نکاح کی تقریب ہم آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیں گے لیکن شرط یہ کہ آپ لوگ اپنے کیمرے امرے لے کے مسجد میں نہ گھسیں اور اس طریقے سے کھڑے ہو کر اور نکاح کے بعد چار لوگ کھڑے وہ دولا کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں یہ مسجد کے وقار کے اور اس کے خلاف ہیں یہ سب کام آپ بعد میں جا کے کیجئے گا صرف تقریب نکاح کی ویڈیو ہم آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں ڈیجیٹل تو جس حد تک باقی چیزوں کی ویڈیو بن سکتی ہے درس قرآن کی بنتی ہے خطیب صاحب کے خطبے کی بنتی ہے اس طرح اس کی بھی بن سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد کے آداب کا ہمیشہ خیار رکھنا چاہیے ٹھیک ہے سوالات مزید بھی ہیں لیکن کچھ ویڈیو کوئسٹنز مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ذلحج کے ابتدائی دس دن کے زندگی ایک مسلمان کے زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے بہت اہم سوال جی ذلحج کے جو ابتدائی دس دن ہیں وہ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بعض درات نے یہ جو قرآن کریم میں فرمائے گا والفجر والعیال عشر دس راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس سے مراد یہ راتیں ہیں اور ان پورا نو دن میں چونکہ دس وی دن تو قربانی ہوتی ہے اور عید ہوتی ہے اس دن نہیں ذلحج کی جو ابتدائی نو دن ہیں ان نو دنوں میں روزہ رکھنا اور خصوصا نوی کا روزہ رکھنا نو ذلحج کا جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں میدان عرفات والا نہیں بعض لوگ اس میں کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حج والا یوم عرفہ نہیں جہاں پر ہم جس جگہ پر ٹھہرتے ہوں جس جگہ ہم رہتے ہوں وہاں پر جو نوی ذلحج ہے اس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں آٹھویں ذلحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں تو یوم الترویہ ہے یوم عرفہ ہے اور یوم النہر یہ عربوں کے زمانے سے زمانے جاہلیت سے ذلحج کے یہ نام چلے آرہے ہیں یوم الترویہ آٹھویں یوم عرفہ نوی اور یوم النہر دسویں تو یوم عرفہ جہاں پر بھی یعنی نوی ذلحج جہاں پر بھی آئے اس دن روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے باقی ان نو دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور جس طرح رمضان المبارک میں ہم اپنے عمال کرتے ہیں تقریباً اسی طرح کہ عمال اگر ان دنوں میں بھی کریں تو اس کی اہمیت ہے روزہ رکھیں اگر ممکن ہو اگر کسی کے لئے ممکن نہیں ہے تو نوی کا روزہ رکھ لیں صرف یہ کوئی زیادہ رکھ سکتا ہے تو زیادہ رکھ لیں تو روزہ رکھ لیں تلاوت اس میں کر لیں اور جو نمضان المبارک کے اندر ہم عمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کریں تو یہ راتیں مبارک ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک مسئلہ آپ نے بلکل کلیر کر دیا کہ عرفے کا روزہ یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی نوزل ہے نوزل ہے ٹھیک ہے ممکن صاحب بلکل سبحان اللہ لیکن اس پر پورا پرگرام ہو سکتا ہے ان دس دنوں پر اللہ اکبر مختصر سی جو میں نے بات ارس کی یعنی گویایوں سمجھ لیں آپ کے جیسے رمضان میں دن گزارتے ہیں آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو کچھ ترابی پڑتے ہیں تو چونکہ مبارک راتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ ہمارے ہاں رات بزرگوں کی تلقین ہوتی تھی کہ دن میں روزہ رکھو رات کو کوشش کر کے اٹھ کے تحجد بھی پڑھو اس میں تو اگر چار رکعت چھے رکعت آٹھ رکعت تحجد پڑھ لیا کریں دن میں اس کا روزہ رکھیں اور تلاوت کے احتمام کر لیں باقی جو معمولاتیں وہ کریں تو یہ جا بعض رات یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کسی کی بیماری میں روزہ چھوڑ جاتے ہیں خواتین کے کچھ روزہ ہوتے ہیں تو اگر وہ کوشش کر کے فضیلت والا دنوں میں رکھیں تو انشاءاللہ اس میں فضیلت کا بھی ثواب ملتا ہے کہ مقدس دنوں میں رکھیں اور روزے بھی ادا ہو جاتے ہیں تو جیسے محرم کے اندر اے دس محرم کو روزہ رکھنے کا نو دس کو اے دس گیارہ کو وہ روزہ رکھ لیں ذلہج کا روزہ رکھ لیں ذلہج میں کچھ روزے رکھیں اور اسی طرح شبال کے جو روزے ہیں چھے روزے چھے روزے وہ ہیں باقی یہ روزے ملالیں اگر ہم تو ہمارے اس طرح کے فضائل والے جو روزے ہیں وہ سات دس بارہ روزے یہ بن جاتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یام بیز کی روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں یام بیز تیرہ چودہ پندرہ جی تیرہ چودہ پندرہ کے جو روزے ہیں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کے جو روزے ہیں وہ رکھنے کا ہے اس طریقے سے جمرات اور جمعہ کے حوالے سے فضائل آتے ہیں اور پیر کے حوالے سے تو یہ روزوں کو رکھا جائے گر تو جیسے رمضان مبارک کے روزے ہیں اور ان دنوں کے روزے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے اور وہ جو روزے کے فضائل ہیں وہ ان روزوں کے بھی ہیں جو رمضان کے ہیں اور ان روزوں کے بھی ہیں جو باقی دنوں میں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے کی اس سوم علی عبان عاجزی بھی اس مرحبہ صرف رمضان ہی نہیں ہے باقی جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خصوصی عجر دینے کا وعدہ فرما ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے دن کا روزہ رات کی عبادت دن میں تلاوت تو یہ دس دن اگر اس طرح سے نو دن پور ہو جائیں دس پہ دن تو یہ معاملات نہیں ہیں دس پہ دن تو صرف قربانی ہیں تو یہ معاملات پورے ہو جاتے ہیں تو بہت عجر و ثواب کی بات سبحان اللہ بلکہ اس سوال پر مجھے حیرت ہوئی کہ عام طور پر زلحج کے جو دس دن ہیں ان کے تعلق سے لوگوں کو اتنی واقفیت نہیں ہے اتنی واقفیت نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ اچھا ہوا کہ سوال آیا زلحج کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ شروع کے دس دن اور آپ نے ربادی فرما دی والفجر والا یالین عشر کے حوالے سے قرآن کریم فرما رہا ہے بہترین سوال ناصر علی خان صاحب ہیں عجیب سوال ان کا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کمیٹی میں وہ افراد بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو انتہائی دنیا دار ہیں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں بس ہر جگہ اپنی انوارمنٹ چاہتے ہیں اس لیے مسجد کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں کیا مسجد کمیٹی میں ان بے نمازیوں اور دین سے کوئی تعلق نہ رکھنے والوں کو بھی ممبر ہونا چاہیے یہ مسجد کمیٹیوں کا معاملہ جو ہے ناریخ صاحب یہ بہت عجیب و غریب ہے پورے برے صغیر ہندو پاک میں بلکہ شاید بنگلہ دیش کی بھی یہی صورتحال ہے جو ہمارے سننے کو ملتی ہے اور عجیب یعنی اس کے اندر بہت بیتے ڈالی ہے ہر طرح کی ہے مسجد کمیٹی کا جو ایک تصور ہے صرف کہ مسجد کے اندر مسجد کا جو انتظام ہے کہ مسجد کیسے چلائی جائے گی صفائی سترائے کیسے ہوگی اس کے اندر مسجد میں خادم ہوتے ہیں مسجد کے اندر معزن صاحب ہوتے ہیں مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر فرنڈز کا سلسلہ کیسے ہوگا کلیکشن کیسے ہوگی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کمیٹی کی اب ہوتا یہ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مسجد کے اندر لوگ آ کر سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں اندر ٹوکنا ہر بات میں اپنی بات پیش کرنا یہ ہمارا ایک حق ہے اس کے نتیجے میں مسجد میں تنازات بھی ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مسجد کی کمیٹی میں شامل کرو چاہے ہم نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں مگر ہے تو ہم محلے دار اب یہ ہے اصلی طور پر انتظامی معاملہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں کو یہ تو ہدایت نہیں دیئے کہ کون مسجد کی کمیٹی میں آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا اصول کی بات یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں شخص کو آنا چاہیے جو نمازی ہو پہلی بات ہے پانچ وقت کا نمازی مسجد میں آتا ہو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مسجد میں کمیٹی نماز میں نہیں آتا یعنی کہ ان نمازوں میں نہیں آتا جن نمازوں میں وہ گھر میں ہوتا ہے کہ کاروبار کے غرصے ایک آدمی زہر اثر میں نہیں ہوتا یہ تو ایک معامل کی بات ہے اب اگر ایک آدمی کا مسجد سے ایسا تعلق نہیں ہے اور وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے مشورے عمومی حالات میں کسی خاص کام کے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ مسجد کے حوالی نہیں جانتے نہ ان کو یہ پتا ہے کہ وضو خانہ کیسا ہے نہ ان کو یہ پتا ہے مشکلات کیا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر نہ کوئی مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے اور سچ بات یہ نیخ صاحب کہ آپ کسی بھی عالم دین و مفتی سے پوچھیں یہ مسئلہ انتہائی پریشان کن ہر جگہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کبھی موزن کی سے کبھی لڑائی کبھی امام سے لڑائی کبھی مقتدیوں سے لڑائی کبھی کچھ کبھی کچھ اس میں بساوقات جو کمیٹی کے حضرات بعض دفعہ ان کی زیادتی ہوتی ہے بعض دفعہ امام کی زیادتی ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب سی ایک خلفشار کی صورت ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ جیسے خاندان میں بھائی اور باپ وغیرہ رہتے ہیں تو ان میں کبھی جھگڑے ہوتے ہیں کبھی ان میں تنازعات ہوتے ہیں مسجد کا ایک مجموعی تقدس کا خیال لگتے ہوئے ان کمیٹیوں کو چاہیے کہ وہ امام اور مساجد اور ان کا خیال لگتے ہیں بعض جگہ کمیٹیوں کا خیال ہی ہوتا ہے کمیٹی کے امام کی کمیٹیوں کے ہمارے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مسجد کے اوپر تو بہت خرچ کرتے ہیں یعنی مسجد کے اندر ائر کنڈیشننگ بھی ہو رہی ہے مسجد کی صفائی سے طرح بھی ہو رہی ہے اور خادم ہیں یا اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کو تنخاہ کم دیتے ہیں اور جب تنخاہ کم دیتے ہیں اور اگر کہیں وہ پڑھاتے ہوں تو اس پر بھی ان کو اتراز ہوتا ہے کہ کیوں پڑھاتے ہوں بساوقات ائیمہ اور مساجد کی طرف سے شکایت ملتی جو کہ بلکل بجا ہوتی ہے تو مسجد پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے خود نماز پڑھانے کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا اور مسجد کے اندر تو یہ ایک ذرا سا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی لوگ اس کے متعلقین ان کو خیال لکھنا چاہیے البتہ اصول کی بات یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی مسجد سے تعلق رکھنے انتظامات کے اندر بولنے کا اس کو حق ہے کہ مسجد میں آتا ہو نماز پڑھتا ہو پنج وقتہ نہ پڑھتا ہو تو کم سے کم تین وقت کی تو پڑھتا ہو فجر کی پڑھتا ہو مغرب اشاہ پڑھتا ہو یا اگر چھوٹا دن ہے تو فجر کی اور اشاہ کی تو کم سے کم پڑھتا ہو مغرب اور اثر اور دہور اگر وہ کاروبار میں کہیں رہ جاتی ایک آدمی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے پورے پورے ہفتے نہیں آتا پندرہ پندرہ بیس بیس دن نہیں آتا اور کمیٹی کے اندر مشوروں میں پہنچ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو یہ تو کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہے حل کیا ہے کوئی حل نہیں ہے انتظامی بات ہے اس میں کیا حل پیش کیا جائے اس کا حل یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں اس کمیٹی میں انہی لوگوں کو شامل وہی لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہوتا ہی ہے کہ چونکہ اس کے اندر انتظامی طور پر معاملات بڑے پرشانکن ہوتے ہیں تو بات سنجیدہ لوگ کمیٹی میں آنا نہیں پسند کرتے یہ بالکل اسی طرح کی چیزیں جیسے بات علاقوں میں فلیٹوں میں بات جگہوں پر یونین بنتی ہے اب یونین کے اندر سنجیدہ آدمی ہے وہی کہہ رہے ہیں میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا یہ مسجدوں میں کوئی نہ کوئی قضیہ اور کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو میں نہیں آرہا اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بساوقات باز دفعہ محلے کے بڑے بزرگ آدمی ہیں وہ آگئے مثلا ان کی عمر ستر پچھتر سال ہے اب ان کی رائے ایسی ہے کہ ان کی رائے قابل عمل نہیں ہے یا یہ کہ وہ اپنی رائے دے کر اسرار کرتے ہیں کہ میری بات سنی جائے یہ کون آدمی ہے مثلا ایک معللے دار ہے جن کی عمر چالیس سال ہے دوسرے معللے دار ہے جن کی عمر پچھتر سال ہے اب چالیس سال والے صاحب ہیں انہوں نے کوئی رائے دی تو پچھتر سال والے ان پر ناراض ہو گئے کہ یہ کون ہوتا ہے بولنے والا تو ایک عجیب جو ہے نا وہ معاملات سے چلتے ہیں لیکن یہ معاملہ جیسے فلیٹ کا معاملہ جیسے آپ نے کہا مسجد کے معاملے میں ذرا فرق ہے فرق ہے جو دین کی کم از کم شدود رکھتے ہوں دینی معاملات کی نماز سے تعلق رکھتے ہوں اور ایک بات جو مسجد کے حوالے سے آئی ہے تو میں یہ بھی ارس کروں انیق صاحب ہمیں یہ کراچی میں کمیٹیوں کے ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے اس وقت کراچی لاہور اسلامباد کوئی سب بھی پاکستان کا شہر لے لیں مسجد بجلی کا بل بھی آتا ہے لوگ چاہتے ہیں مسجد میں ایر کنڈیشنر بھی چلے لوگ چاہتے ہیں مسجد میں صفائی بھی ہو اور آج کل کے حالات میں جو کرونا کی وجہ سے اس کے اندر کلینسنگ بھی ہو اس کا گیٹ بھی لگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کا دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے خرچہ ہے یہ خرچہ پورا کیسے ہو تو لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتے میں نے ایک دفعہ اس پروگرام میں ایک اور جگہ مثال دی تھی کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں بعض جو وہاں کی نوجوان لڑکے جو مسجدوں میں انوالو ہوئے تو انہوں نے بڑا اچھا ایک طریقہ نکالا وہ طریقہ نکالا کہ محلے میں پھر کر لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر اگر آپ گلشن اقبال میں کسی بڑے علاقے میں چلے جائیں تو ان علاقوں میں جو گھر بنے ہیں وہ چھے چھے آٹھٹ کروڑ روپے کہ ایک گھر ہے اور علاقے میں سو گھر ہیں یہ ایک مسجد سو گھروں سے اگر متعلق ہے تو وہ جا کر ان لوگوں سے کہتے تھے یہ سو گھروں سے متعلق ہے آپ ہزاروں چیزوں پر خرچ کرتے ہیں آپ مسجد کے لیے مہینے میں ہزار روپے یا دو ہزار روپے نکالیں آپ چوکیدار کو دو ہزار روپے دے جاتے ہیں محلے میں صفائی کرنے والے کو ہزار روپے دے جاتے ہیں مسجد کے بھی حق ہے اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جب سو گھروں نے یا ڈیڑھ سو گھروں نے مسجد کو پیسے اس طرح دینے شروع کی تو مسجد کی چیزیں بھی بہتر ہیں اس پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسجد کے اوورال اخراجات کیا تو چھوٹے سے کلیکشن سے ہوتے ہیں جو جب جمعہ کے موقع پر ہوتی ہیں یا پھر کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں اپنے پاس سے یعنی مہینے میں بیس ہزار روپے دیئے پچیس ہزار روپے دیئے اب اگر ایک آدمی مسجد کے اندر پیسہ دے رہا ہے تو پھر اس کی ظاہر سی بات طبیعی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا انتظام میں کچھ میری مرضی بھی چلے اس لئے کہ میں تو اس لئے دے رہا ہوں پیسے تو یہ چیزیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے لوگ بیٹھیں اور مسجد کے اندر اور کہیں پر بھی بہت زیادہ عمر رسیدہ افراد کو رکھنے سے مزاج کا فرق میں نے دیکھا ہے میں یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ آدمی جو عمر رسیدہ ہوں لیکن ایک مسئلہ آتا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مسجد کے خدمت کے اندر وہ لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے جو کم سے کم نمازی ہوں مسجد سے تعلق رکھتے ہوں غیر متعلق لا تعلق لوگوں کو کمیٹی میں داخل کرنا ایک بلکل بے معنی بات ہے یہ کوئی سرکاری کمیٹی ہے یا کوئی یونین کانسل تو ہے نہیں مسجد ہے خدمت کرنی ہے ایسے لوگوں کوئی داخل کرنا چاہیے بلکل ٹھیک سبحان اللہ چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں کہ زین صاحبہ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دوران حمل بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے دوران حمل طلاق دینی نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی شخص طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اچھا طلاق ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن جب تک کہ اولاد نہیں ہوگی اس وقت تک عدد پوری نہیں ہوگی اس وقت تک عدد پوری نہیں ہوگی اور جیسی وہ وضع حمل ہوا عدد پوری ہو جائے عدد پوری ہو جائے چاہے چھ مہینے بعد ہو یا چاہے ایک ہفتے بعد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال بھی طلاقی کے حوالے سے ہے عبدالباری خان صاحب کا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں غصے میں طلاق طلاق کہے مگر دوسری دفعہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی اس کے مو پر ہاتھ رکھ دے تو کیا وہ طلاق ہو گئی اگر ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے اگر دو دفعہ مو سے نکل گیا تو پھر مو بند ہوا ہے تو دو ہو گئی اور یہ رجوع ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا کیا طریقہ کیا ہوگا نہیں دیکھیں ایک آدمی غصے میں طلاق دے رہا تھا تو مو سے ایک دفعہ طلاق نکلا دوسری دفعہ نکلا تیسری دفعہ کسی نے اس کا مو بند کر دیا بیوی نے کیا کسی نے بھی کر دیا اس کا مطلب ہے تیسری کا لفظ تو نکلا نہیں اس کے مو سے اور ایک مجلس میں دو طلاق ہیں یا تین طلاق ایک ساتھ دی جائیں مشہور گفتگو ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو علماء کی رائے یہ کہ وہ ہو جاتی ہے اب اس آدمی نے جو دو دفعہ طلاق دی وہ تو ہو گئی لیکن دو طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا اور آئندہ اس کے پاس ایک طلاق کا حق رہے گا اور رجوع کا طریقہ یہ کیا ہے کہ وہ بیوی سے کہ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے طلاق دے دی میں رجوع رکھتا ہوں میں تو میں بلکل وہ فارغ نہیں کر رہا تو وہ رجوع ہو گیا اور بدظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جب بیوی نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے کے بعد وہ وہیں رہ گئے ساتھی رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک رجوع ہے اب وہ اپنے ہیں لیکن اب ان کے پاس ایک طلاق کا حق رہ گیا آئندہ اگر انہوں نے ایک اور طلاق دے دی تو پھر تین طلاق نہیں ہو جائیں گی تو اس میں احتیاط کریں یعنی دو دفعہ طلاق دے چکے ہیں تو دو حق ان کے ختم ہو گئے ختم ہو گئے ٹھیک ہے میسیز احسان کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ایک عام انسان تھے میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سی جگہ ان کو نبی لکھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے بندے تھے نبی نہیں تھے تو گزارش ہے کہ اس کی بضاحت فرما دیجئے دیکھیں یہ مسئلہ کافی اس میں اختلاف ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا ہے سورہ قحف میں اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے عبدمن عبادینا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ان کا نام خضر وہاں پر ذکر نہیں ہے تو بعض حضرات کا بعض روایت میں جو ذکر آتا ہے کہ یہ حضرت خضر تھے بعض حضرات کہتے ہیں حضرت خضر کوئی اور تھے بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے لیکن اکثر جو گفتگو سننے کو ملتی ہے وہ یہ سننے کو ملتی ہے جو ہمارے ہاں حضرات کی رائے ہیں مفسرین کی اور جو روایات بیان کرنے والے حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے یعنی غالب رائے یہی ہے کہ نبی نہیں تھے اللہ کے برگزیدہ ہستیوں میں سے بزرگ لوگوں میں سے تھے اور خاص طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ تقویات اللہ سبحانہ عنہ کا علم دیا تھا ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حیات بھی ہیں ان کی طویل عمر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ ساری تفصیلات تو روایت اپنی جگہ سوال میں چکے پوچھا گیا نبی ہیں یا نہیں تو اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن بہت تفصیل سے ان کے حالات یا مستند روایات میں نہیں ملتے اس لئے سکوت کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے کوئی بہت بڑا اتنا فرق ایمان پر یا اس پر پڑھتا بھی نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے بدرگ ہستی ہیں ہمیں سے ہیں اور تاریخ میں ان کا ذکر اچھے الفاظ میں بدرگوں کی ایسے سے ملتا ہے تا میں ان کی تعدیم تقریم کرنی چاہیے اور ان کا ذکر کرتے وقت اس میں وہ کرنا چاہیے غیر ضروری طور پر بعض لوگ بہت سخت ہوتے ہیں مضامین لکھ دئیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ خضر کوئی ہستی نہیں ہے کچھ نہیں ہے غیر ضروری طور پر ان مباعث میں گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک تاریخ میں شخصیت کا ذکر آیا ہے کچھ روایات میں آیا کہ بدرگ تھے کچھ روایات میں آیا کہ نبی تھے کچھ روایات میں آیا کہ اللہ نے ان کو کچھ تقوینیات کے علم دیا تھا ہمیں ان روایات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بدرگ ہستی کی طور پر ان کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے ہمارے لئے واجب الہترام قابل تعظیم ہے اگر وہ نہیں ہے ہستی لیکن تاریخ سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے وہ نبی ہیں تو چونکہ بعد روایات میں ملتا ہے تو ہم ان کو ٹھیک ہے جو شخص نبی مانتا ہے نبی مان لے اور اگر کوئی شخص کہتا ہے نبی نہیں ہے جو کہ زیادہ تر روایات ہیں تو پھر ان کو نبی نہ مانیں میں جو اپنے ساتھ عزت سے مجھے سیکھا میں نے یہ سمجھا ہمارے ساتھ عزت کی رائے یہی تھی کہ ان کے نبی ہونے کی روایات مستند نہیں ہیں البتہ ان کے بزرگ شخصیت ہونے کی یا ایک بڑے ولی اللہ ہونے کی روایات مستند ہیں تو اس پر ہمیں چلنے ساتھ اور پورے قرآن کریم میں خضر کا لفظ موجود نہیں نہیں خضر کا لفظ موجود نہیں ٹھیک ہے مکتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں جنابے والا جی اسلام علیکم میرا مکتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کتنے دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے دیکھیں بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے ہم نفاس کہتے ہیں اور اس کی اکثر مدت ہے وہ چالیس دن ہے وہ جی سے ہم سوا مہینہ کہتے ہیں سوا مہینہ کہتے ہیں لیکن سوا مہینہ جو ہے یہ اس کی مدت اس صورت میں ہے کہ وہ آ رہا ہو خون کچھ کے پندرہ دن میں ختم ہو جاتا ہے کچھ کے بیس دن میں جب وہ ختم ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ خواتین ہی سمجھتی ہیں کہ چالیس دن تک سوا مہینے تک ہمیں نماز نہیں پڑھنے ہم پاک نہیں ہیں حالانکہ اگر وہ خون آنا رک چکا ہے وہ چاہے بیس دن میں رکا ہو چاہے پندرہ دن میں رکا ہو چاہے پچیس دن میں رکا ہو جب وہ آنا رک جائے اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ نہا لیں اس میں وہ دیکھ لینا چاہیے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھ دن کے وقفے سے پھر آیا ایک آدھ دن کے وقفے سے پھر آیا لیکن جس وقت ان کو یقین ہو گیا ایک دو دن رکھ کر دیکھ لیا کہ اب نہیں آیا اس کے بعد وہ نہا کر پاک ہو جائیں وہ پاک ہو سکتی ہیں غیر ضروری طور پر سوا مہینے کے لیے اپنے آپ کو ناپاک سمجھنا یا رکے رہنا وہ غلط ہے حکمت میں یا طب کے لحاظ سے یا ڈاکٹروں کی تجویز پر چالیس دن تک آرام کرنا یا بزن اٹھانے میں احتیاط کرنا یا کھانے پینے میں احتیاط کرنا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اس کا تعلق پاکی نہ پاکی سے نہیں ہے اگر کہیں پر حکیم یا کہیں ڈاکٹر یا کوئی طبیب یا کوئی دایا کوئی ایسا کام نہ کریں تو وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ ایک الگ طبی مشورے ہیں ان پر عمل کرنے کی اجازت ہے دین کا تعلق کیا ہے کہ خاتون یہ آرہا ہے تو کس وقت تک وہ پاک ہیں کس وقت تک ناپاک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ خون آرہا ہے چاہے دس دن آئے بیس دن آئے پچیس دن آئے تیز دن آئے وہ ناپاک رہیں گی چالیس دن تک آیا تو بھی ناپاک اگر چالیس دن سے اوپر چلا گیا تو یہ پھر چالیس دن کے بعد پاک ہیں آگے جب وہ پھر اگر خون آرہا ہے تو اس کے پر نفاس کے حکام جاری نہیں ہوتے اس کے پر دوسرے حکام جاری ہوتے ہیں جو استحاذہ کے کہلاتے ہیں اور ان حکام کے تحت وہ خاتون ناپاک نہیں ہوتی وہ پاک ہو جائیں گی البتہ اس خون کی نتیجے میں اگر وہ آ رہا ہوگا تو ان کو ہر نماز کے لئے وضوح کرنا پڑے گا وہ پوری اس کی تفصیل ہے وہ کہیں پر بھی لکھ کے معلوم کر سکتے ہیں لیکن چالیس دن اس کی اکثر مدت ہے اس کے بعد بھی اگر آتا رہے تو پھر وہ اس کا نہیں ہوتا اس کے پر حکم یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عورت جائے پاک سکتے ہیں لیکن چالیس دن کے اندر وہ نماز پڑ سکتی ہیں اگر وہی مارس کر رہا ہوں اگر خون آنا رک جائے گا اور پاک ہو گئی تو پھر نماز پڑیں گی لیکن اگر وہ آتا رہے جیسے گیپ آیا بیچ میں ایک دو دن کا گیپ آیا وہ تو پھر کنٹینیو شمار ہوگا تو اس میں نماز پڑ سکتی ہیں جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے کہ بلد اگدم سے آنا نہیں رکھتا تھوڑا بہت کبھی آیا پھر رکھا پھر آیا پھر رکھا کبھی آٹھ گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے کبھی بارہ گھنٹے کا کبھی بیس گھنٹے کا کبھی چالیس گھنٹے کا اس وقت تک وہ ناپاک ہیں لیکن ایک دفعہ آنا رک گیا اس کے بعد پھر وہ پاک ہو جائیں گے وہ اپنا نہا دو کر نماز شروع کر دیں اس کے اندر یہ مسائل بڑے کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اس لئے کہ مساوقات باسخواتین کا بلد آنے کے مسائل میں بہت انٹرپشن ہوتی ہے بیچ بیچ میں آ رہا ہے رکھ رہا ہے تو وہ ہر ایک کسی کی سیچویشن نینا مختلف ان کو چاہیے کہ وہ اس کے حوالے سے سوال لکھ کے وہ پوچھ لیا کریں میں نے ایک جنرل پرنسپل ان کو بتا دیا ہے وہ جنرل اصول یہ ہے کہ سوہ مہینہ یا چالیس دن تک عورت ناپاک نہیں ہوتی پاکی ناپاکی کا تعلق خون کے آنے سے ہے اور چالیس دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو پھر عورت پاک شمار ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ اصل کر لیں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے لیے جب تک یہ چالیس دن کے بعد جانے والا بلڈ ہے وہ اگر آ رہا ہے تو ہر نماز کے لیے ان کو وضو کرنا پڑے گا ان کو نماز پڑھنی ہے اس بلڈ کو استحازہ کہتے ہیں اور اس کے اندر عورت پاک شمار ہوتی ہے اور وہ پاک صرف یہ ہوتا ہے بے وضو ہوتی جب تک وہ آ رہا ہے بے وضو ہے تو بلکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک عورت نے وضو نماز پڑھی اور وہ بلڈ آ رہا ہے تو آنے دیں کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز پڑھی اس کے بعد پھر اگلی نماز کے لیے ان کو تازہ وضو کرنا ہے تو وہ بے وضو شمار ہوں گی ناپاک شمار نہیں ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال یہاں سے لیتے ہیں مفتی صاحب کہ محمد شاہی صاحب ہیں لاہور سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں سے کاروبار لینڈین اور معاملات کے بارے میں کوئی رکاوٹ ہے دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ لینڈین کاروبار معاملات بلکل کر سکتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مشرقین تھے اور مدینہ منورہ میں یہودی تھے ان کے ساتھ کاروبار بھی ہوا ہے غرز کا لینڈین بھی ہوا ہے تجارت بھی ہوئی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہودیوں کے باغات کے اندر کام بھی کیا کرتے تھے کرنے کی اجازت صرف فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ کام نہ کیے جائے جو شرن حرام ہے مثال کے طور پر سود کا کام ان کے ساتھ نہ کیا جائے یا مثال کے طور پر حرام چیزوں کی خرید و فروغ جو ان کے ہاں درست ہے ہمارے ہاں درست نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے کاروبار کرنے کی شرن اجازت ہے شرن اجازت ہے آخری سوال آج کے پرگرام کا سوال ذرا بڑا ہے اور بہت اہم سوال ہے لیکن سب سے آخر میں یہ آیا ہے سامنے لطف اللہ صاحب ہیں بڑا اہم سوال کہ مفتی صاحب تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے مختصر سی بات ارس کر دیتا ہوں کہ تفسیر اور تعویل کیسے تفسیر کے لئے جو اسطلعہ ہے وہ بولی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں اس کی وضاحت اور اس کی وضاحت کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ کوئی خاص معنی بولے گئے ہیں شریعت کی اناظر میں اس کی وضاحت کی جائے کوئی قیامت کے حوال بیان کیے گئے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق مسائل سے یعنی کہ وہ آیات محکمات ہیں لیکن ان کے اندر تفسیر بیان کرنا اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر اور تعویل کا مطلب ایک تو اردو والی تعویل ہے وہ مراد نہیں ہوتی بلکہ کسی معنی اور کسی جیسے کہ تعویل کے لئے قرآن کریم ہے تعبیر خوابوں کی تعبیر کے لئے تعویل الحدیث کا لفظ استعمال کیے کہ آپ کے پاس ایک چیز آئی تو آپ نے اس کے ایک مفہوم بتانے کے لئے تشریح کی طور پر کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی کہ مثال کے طور پر پوچھا گیا ہے تو اس کے کیا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ کا اللہ کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کرنا کے نہیں یہاں کے اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے یہ جو چیز ہے یہ تعویل کہلاتی ہے تفسیر کا ایک حصہ ہوتی ہے تفسیر و تعویل میں یہ اجمالی فرق ہے باقی اس کے لئے بہت تفسیلات ہیں مفسیرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں مختصر اور اجمالی فرق یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جن کی تطبیق انسانی فہم کو مشکل لگتی ہے ان کی تطبیق کر کے بتانا کہ جی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا قرآن کریم میں حتی اتبینا لکم الخیط الابیزو من الخیط الاسودی من الفجر اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمائیہ نہ ہو جائے خیط الابیز سفید دھاگا تو ایک صحابی یہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ جو سینے پرونوں کے دھاگے ہوتے ہیں یہی ہیں تو انہوں نے اپنے تکیہ کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بیان فرمایا تاہب بہت مسکر آیا اور آپ نے کہا بھئی تمہاری تک گدی بڑی چوڑی ہے اللہ تعالی نے تو وہ دھاگے بولے تھے جو آسمان پر نظر آتے ہیں تم نے وہ دھاگے اپنی گردن کے نیچے رکھ لیے مزاہن آپ نے فرمایا اب یہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو تعبیر اختیار کی گئی تھی حالکہ وہ اہل زبان تھے لیکن سمجھ لے میں خطہ کر گئے اس طرح کی تعبیرات کی وضاحت کر دینا کہ بھئی اس سے مراد اللہ کے خط سے مراد جو آسمان پر لکیریں نظر آتی ہیں خیط الابیس سے مراد وہ ایک روشنی کی لکیر ہے جو کہ آسمان پر نظر آتی ہے تو اللہ نے اس کو سفید دھاگے سے تعبیر فرمایا یہ چیز جو ہوتی ہے اس کے لئے عموماً تعبیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ مختصر سی بات ہے تفسیر و تعبیل کا فرق سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بہت بڑا موضوع ہے کسی اور وقت انشاءاللہ اسے بات کروائیں گے بڑا علمی اور دقیق بھی ہے یوسف علیہ السلام بھی یاد آتے ہیں بار بار تعبیل کے حوالے سے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے مفتی صاحب خواتین و ذرات ہم اکثر ایک بات ارز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں اللہ اکبر ہماری علم کمی دور ہو جاتی ہے سوالات آپ کی جانب سے بہت شاندار آتے ہیں اور مفتی صاحب جو بھی تشریف لاتے ہیں یہاں وہ ہمیں شافی جوابات سے نواز دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین و ذرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ دوستی دراصل ایک خاندان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مہزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ